سوال نمبر دو مختصر جوابی سوالات فجرت اور بحصرت کے معنی لکھئے فجرت بہا دیے جائیں گے بحصرت کھو دی جائیں گی جود نمبر دو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعیہم کا ترجمہ کیجئے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہت لگا دی ہے جود نمبر تین شکر کی وضاحت دو سطروں میں کیجئے ہر احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا فرض ہے اس سے احسان کرنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے اس لیے اس کو سراہا جا رہا ہے اس کے دل میں احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بلائی اور امداد کرنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ قدردانی اور پسندیدگی سے حمد افضائی ہوتی ہے تہارت جسم سے کیا مراد ہے تہارت جسم سے مراد جسم کا ہر قسم کی نجاتت سے پاک اعبادات کے لئے جسم کا ظاہر ہے اور باطنی طور پر پاک ہونا ضرور ہے جسم کی سفائی روح ہوتی ہے اور سان ہوا میں فرق دائر ہوتا ہے سورہ اخلاص کا اردو میں تجمع کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہو نہ اسی کو ہمسر ہے توحید کے دو اشرات لکھئے انسان میں جرت اور بہادری پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید سے تنگ نظری اور تحسن قضروبندی کا خاتمہ ہوتا ہے اعتاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو سطرے کی لکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتاعت ہر ایک پر فرد ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کو بیش چانے اور اس کی مرضی معلوم کرنے کا آخر ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتاعت اور اپنی اعتاعت کا ذریعہ کرا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتاعت فلاح دارین کی خاتل لازم قرار دی گئی ہے اس میں ضمیر کی دو اقسام لکھئے اس میں ضمیر کی اقسام اس میں ضمیر متصل ضمیر متصل وہ ہے جو کسی فیل اتم یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہو جیسے قرآتن میں نے پڑا اس میں ضمیر منفصل ضمیر منفصل وہ ہے جو کسی فیل اتم یا حرف سے الگ استعمال ہو جیسے ہو وہ سوال نمبر ٹیر مقصد جوابی سوالات جوز نمبر ایک رون پاک میں قتل امت کی کیا سزا بیان کی گئی ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جانبور قتل کرنے والوں کی سزا بیان فرمائی ہے کہ جو شخصیت المسلمان کا جانبور قتل کر ڈالے سے سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اللہ کی اس پر لانت ہے اس لئے اللہ نے اس کے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے منکر منکر غضب اللہ علیہ کا ترجمہ کیجئے اللہ اس پر غضبناک ہوا حدیث پاکی روز سے بہترین انسان کون ہے حدیث پاکی روز سے بہترین انسان وہ ہے جو پہلے سلام کرے علم کے متعلق ایک رنی آیت کا ترجمہ لکھئے اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے العلم العلمان کا ترجمہ کیجئے علم حقیقت میں دو ہیں عدل کے بارے میں چند سطرے لکھئے عدل کا معنی مساوی بدلہ افراد اور تفرید کے درمیان راستہ حق اور حق انصاف ہے عدل کی ذیر ظلم ہے جس کا معنی ہے کسی جیت کو اس کی مناسب مقام میں رکھنا یا بدلہ دینے میں کمی پیشی کرنا ہے گویا ہر عرب اچھے کام پورا پتنک رہتا ہے اور اس میں کمی پیشی کرنا ظلم ہے جہاد کا محفو مختصر بیان کیجئے جہاد عربی دبان کا لفظ ہے اس کا معنی لگوی معنی ہے کسی کام کے لئے کوشش کرنا ہے اصلاح شریعت میں اللہ کے دین کا بول بالا کرنے اور دشمنانے دین کا مقابلہ کرنے کے لئے ہر ممت کی کوشش کرنے اور جان و مالکی غربانی دینے کا نام جہاد ہے مرقب کی دو اقسام بیان کیجئے مرقب کی دو اقسام مرقب ناکیس وہ کلام جس میں سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو یا پوری بات سمجھ نہ مثلا کتاب الوالد لڑکے کی کتاب مرقب تام وہ کلام جس میں سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آجائے مثلا اللہ رحیم اللہ مہربانی کرنے والا ہے سوال نمبر چار متوسط جوابی سوالات جوز نمبر اے غرور و تقبر کی ممانس کی وضاحت کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جندر میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ضرورہ برابر تقبر ہو تقبر کا مطلب ہے دوسرے کو حقیر اپنا آپ کو بڑا سمجھنا تقبر ہزار غلق فہمی افرادوں کی جڑ ہے تقبر کے بناء خدای پر اگدابے پر کیے جاتے رہے اور ظلم کا افراد گرم رہا تقبر و حقیر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا افراد کی جڑ ہے بد گمانی سے کیا مراد ہے بد گمانی سے مراد کسی کے بارے میں موری رائے قائم کرنا ہے قرآنی آیت قروع سے مجھہتین کی دو صفات بیان کیجئے نمبر ایک تو با کرنے والی نمبر دو عبادت گزار مسلمان کے تعریف کیجئے مسلمان وہ ہے جس کی زباد اور ہاتھ سے دوتر مسلمان محفوظ رہیں عقیم السلام آدھ زکاہ تجمع کیجئے نماز قائم کرو اور زکاہ دو قانونی مساوات کی تعریف کیجئے قانونی مساوات سے مراد یہ ہے کہ قانون کی نظر میں تمام افراد معاشرہ برابر ہیں اتنے امیر و غریب افسر متحر چھوٹے بڑی کوئی تمیز نہیں قانونی مساوات کی بدولت معاشر میں امن کا بہر بالا اور قانون کی بالا دفتی قائم ہوتی ہے معاشرہ امن کا گیوارہ بن جاتا ہے حقوق و نفس کی تعریف کیجئے حقوق و نفس سے مراد انسان کی جان پر اس کا حق ہے اور انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ زندگی تمام نمت خداوندی سمجھے اور خدا داتی جسمان زہنی روحانی ساتھی قوتوں کے تباید بچانے کوشی کرے اس لئے شریف میں خود کوشی کرنے والے کو قاتل کرا دیا جاتا ہے دنیا میں رائے فراہ کرنے والا راحت تصور ہوتا ہے اور احبانی اسلام کے منافع ہے مسلمانوں جانوں سے اچھا سلو کرنا چاہیے مسلمانوں جانوں سے اچھا سلو کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانا ناجائد قرار دیا ہے جانوروں کو بھکا پیاسہ رکھنے امام اللہ تعالیٰ سنٹرنے کا حکم دیا ہے